موقع کی جس کی وجہ سے دلی انسیار میں لوگوں کا جینہ محال ہو گیا ہے دلی انسیار میں پردوشن کا پاتکال پھر سے لوٹ آیا ہے ایک دن کی راحت کے بعد زہریلا سموگ نصر دلی میں لوٹ آیا ہے بلکہ یہ زہر اب اتر بھارت کے دوسرے شہروں تک بھی پھیل چکا ہے دلی سے لے کر اتر پردیش سرکار تک پردوشن کی اس مار سے نپٹنے کے لئے بے چین ہے لیکن سمادھاں نکلتا ہوا نظر نہیں آرہا آپ کے ٹی وی سکرینز پر تین تصویریں ہیں دلی میں سموگ کا اثر آج بھی ہے محلاؤں اور بائیکس کو چھوٹ نہیں ملنے پر دلی سرکار نے سومار سے آڈ ایون لاغو کرنے کا اپنا فیصلہ رد کر دیا ہے پردوشن سے نپٹنے کے لئے دلی سے سٹے غزی آباد میں دابر اور بھوشن سٹیل سمیت پیسٹ فیکٹریز بند کر دی گئی ہیں تین تصویریں آپ کو اس پورے علاقے کی دکھا رہے ہیں دلی اور انسی آر کی یہ تصویریں ہیں جہاں پر کئی جگہ فیکٹریز بند کر دی گئی ہیں تو وہی سموگ کا حال جو ہے وہ اب بھی ویسا ہی ہے لوگوں کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے نظر نہیں آرہا اور صرف دلی ہی نہیں اتر بھارت کے کئی بڑے شہروں میں سانس بندی کا یہ سنکٹ جاری ہے اتر پردیش کی راجدھانی لخنوں میں لوگ پردوشن کے زہر کو پینے کو مجبور ہیں تو ادیوگوں کی نگری کانپور کا بھی بے حد برا حال ہے ادھر بابا وشونات کی نگری بھی پردوشن کی مار کو جھیل رہی ہے اور یہاں رکھ رہے ہیں چھوڑے سیبری کے لئے فارم